ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں میرے ہی ایک دوست ہے بہت کلوز ہے مجھ سے اتفاقاً ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کو لے کر کے آئے تھے اور وہ بیوی جو ہے وہ گھر والوں سے ملاقات کی تو پتا چلا کہ اس کا رنگ کیسا ہے یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کی بیوی کا رنگ جو ہے وہ ڈارک بلیک زیڈ بلیک کلر ہے ان کی بیوی کا لیکن آج اللہ نے ان کو اتنا نواز آئے کہ مہینے کی صرف رینٹ کی ان کی انکم میرے انداز کے حساب سے پانچ سے چھے لاکھ سے کم نہیں ہوگی صرف رینٹ ان کو آتا ہوگا ان کی پرپرٹی خوب دولت اللہ نے اتا فرمائی خوب دولت اتا فرمائی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ یار تم تمہاری بیوی کو لے کر کہیں لے جانے کے لائق نہ ہو تمہاری بیوی کا رنگ دیکھ کر سب مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کی بیوی یار ایسی بلکل لگتی ہے تو انہوں نے کہا جب میں غریب تھا تو مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا پھر میری شادی اس سے ہوئی اور شادی کے بعد سے مولا کی جو رحمتوں کا نزول شروع ہوا ہے اور برکتوں کا نزول شروع ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں اب جب اللہ نے اس کے صدقے میں مجھے اتنا نواز دیا تو میں اب اس کا دل دکھانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں مجھے فوراً اس بات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہوں بے پناہ غریب اس سرکار مجھے کوئی نسخہ آتا فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم شادی کر لو کہتے ہیں حضور خود کا پورا نہیں ہوتا اور بیوی کسی مدار ہی کہاں سے ہٹھاؤں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والی تقدیر سے اللہ تمہاری غربت کو دور فرما دے گا وہ صحابی نے نکاح کیا اور اس کے بعد اللہ نے اس بیوی کے صدقے میں اتنا آتا فرمایا کہ وہ مالا مال ہو کہے اب یہاں میں ان ظالموں سے کہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں ملتا معداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگنے سے کچھ نہیں ملتا ظالموں ایک بیوی کی وجہ سے جب روزی مل سکتی ہے تو نبی کی وجہ سے سب کچھ نہیں مل سکتا یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا بلکہ آج تک جو ملائے وہ حضور کے صدقے میں ملائے اور قیامت تک بھی جو کچھ ملے گا وہ حضور ہی کے صدقے میں ملے گا تو ایک میجر غلطی ہوتی ہے ایک میجر مشٹیک ہوتی ہے جہاں انسان کے قدم پھسلتے دکھائی دیتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ وفاداری کا آپ نے اہد کیا ہے آپ اس سے وفاداری میں کسی قسم کی کوتائی نہ برتیں اور اپنی بیوی کو کبھی ہلکہ نہ لیں اپنی بیوی کو کبھی اگنور نہ کریں موسیقی موسیقی